عرشت علی اسلام آباد میں گاڑیوں کی مرمت کا کام کرتے ہیں وہ اور ان کا خاندان عمران خان کے زبردست سپوٹر رہے ہیں لیکن ان کی حکومت کی کارکردگی سے کچھ خفا ہے اتنا ڈیسپیرٹ ہیں لوگ یہاں پہ کہ گھروں کے قرائے دینے ہوتے ہیں دکانوں کے قرائے دینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں خان سب سے ایک امید لگی ہوئی تھی اور بہت ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہائی تھی یا خان سب کو اتنے وعدے دلانے نہیں چاہیئے تھے اتنا نہیں ہوا اسے کم بھی نہیں ہوا تو لوگ ان سے نراز ہیں عمران خان نے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ انتخاب لڑا تھا اور غریبوں کی بہتری کرپشن کے خلاف پریکٹاؤن اور معاشی ترقی کے بعدوں پر سرکار بنائی تھی کسی بھی حکومت کی مقبولیت کا دارو مدار اس کی کارکردگی پر ہے اور ایک عام آدمی کے لیے کارکردگی جانچنے کا سب سے بڑا پیمانہ قیمتوں کا اتھار چڑھاؤ ہے پاکستان میں پچھلے دو سال میں بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ایک مضبوط رائیے ہے کہ عمران خان کی سرکار کی کارکردگی کافی حد تک مایوس کن رہی ہے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے دوران پاکستان میں چینی اور آٹے جیسی بنیادی ضرورت کی چیزوں کی قیمتوں میں تقریباً پچاس فیصد تک اضافہ ہوا جبکہ معاشی صورتحال خراب سے خرابتر ہوتی رہی ایک آپ کو سیاسی نیت چاہیے اور دوسری قابلیت چاہیے تو یہاں پہ مجھے عمران خان صاحب کی یا ان کی حکومت کے اوپر نیت جو ہے وہ اس پہ شک نہیں ہے ابھی تک تو جب تک قابلیت نہیں آئے گی سیاسی نیت چاہے آپ کے پاس جتنی بھی ہو ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے تو ابھی جو قابینہ ہیں اس میں کوئی ایسا دماغ نظر نہیں آتا ایسے لوگ نظر نہیں آتے عمران خان اپنی خارجہ پالیسی کرونا کے خلاف اپنی حکمت عملی تجارتی خسارے میں کمی اور ٹین بلین ٹری سنامی منصوبوں کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی سب وعدے پورے نہ ہونے کا اعتراف بھی کرتے ہیں دو سال ہمارے وہ گزرے ہیں جو کہ پہلے تو ڈیفورٹ سے ملک کو بچانا تھا ہمارے پاس پیسے بھی تھے ہمارا فورن ایکچینج ریزرز گرے ہوئے تھے دو سال کے بعد انشاءاللہ اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیویلپمنٹ کا سوچ رہے تھے جو ترقی کا سوچ رہے تھے جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آگیا ہے کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا سیاسی مبسرین سمجھتے ہیں کہ فیلحال ملک کی طاقتور فوج نے اپنا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈال رکھا ہے اس لیے کارکردگی بہتر نہ ہونے کے باوجود ان کی سرکار کو کوئی خطرہ نہیں اب بھی ریلیشنشپ تو ہمیں اس وقت پوزیٹیو ہی نظر آتا ہے ہاں جس طرح کہ بہت سے لوگ جس طرح ہم پریشان ہیں کہ کچھ باتوں میں اس حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب رہی ہے میرے خیال ہے یہ کنسرن ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملٹری کے اندر بھی ان کے بارے میں ہے لیکن اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی چوائس نہیں ہے کہ اس کو ریپلیس کر کے ہم کسی اور شخص کو آتا ہوا دیکھ لیں عمران خان کے بہت سے ووٹرز اور سپورٹرز ان سے مایوس ہیں لیکن ارشد علی کی طرح بہت سے اب بھی انہیں ملک کی بدنوان سیاسی اشرافیہ سے الگ سمجھتے ہیں اور ان سے بہتر کار کردگی کی امید رکھتے ہیں شمالہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد